اسلام علیکم دوستو انفو مزایک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے ہمساہ ملک انڈیا کے بارے میں کہ کیسے انڈیا نے چاند پر جانے کا سفر پورا کیا اس کے پیچھے کا سیکرٹ جانیں گے آج کی اس انفرمیٹک ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کونگریچولیشنز تو انڈیا اور انڈین سپیس ایجنسی یہی مبارک بات کا میسیج چندریاں دری کے لاؤنج پر بڑی بڑی کمپنیز گورمنٹ سپورٹس مین بزنس مین اورگنائزیشن اینڈ فلم سٹارز نے بھی انڈیا کو دیا چودہ جولائے دوہدہ تئیس انڈین سپیس ایکسپلوریشن ہسٹری کا سب سے امپورٹنڈ دن ہے کیونکہ اسی دن انڈیا نے اپنے تھرڈ مون وحیقل چندریاں دری کو لاؤنج کیا تھا یہ پروجیکٹ چھے سو پچاس کروڑ کا تھا چندریاں دری آخر کار چاند پر کیا کرنے جا رہا ہے انڈیا دو بار فیل ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے چاند پر کیوں جانا چاہتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کا سیکرٹ انفو مزیع کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوستو انڈیا پہلے بھی چندریاں ون اور چندریاں دو میشنز کر چکا ہے لیکن دونوں میشنز بدقسمتی سے فیل ہو گئے لیکن اس بار انڈیا امپروف ٹیکنولوجی کے ساتھ ایک بار پھر چندریاں دری کو لانچ کر چکا ہے جس نے 23 یا 24 اگست کو مون پر لینڈ کرنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ چندریاں دری مون پر لینڈ کر پائے گا یا نہیں لیکن اس بار انڈیا کا میشن چاند پر سوف لینڈنگ کرنا ہے سوف لینڈنگ کا مطلب ہے جب سپیس کرافٹ چاند پر لینڈ کر لے تو وہ سیف ہو اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیمیج نہ پہنچے سوف لینڈنگ چندریاں ٹو کے وقت بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کمیونکیشن اور سوف ویر میں گلچز کی وجہ سے وہ اس لینڈنگ میں پھیل ہو چکے تھے دوستو سیف لینڈنگ کرنا کتنا مشکل ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں آلموس 80 سپیس ایجنسیز ہیں جن میں سے صرف یارہ نے سپیس ایکسپلوریشن کی ہے اور ان میں سے صرف تین کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے مون پر سیف لینڈنگ کی ہے جن میں یو ایسے چائنہ اینڈ رشیا ہے باقی کی سپیس ایجنسیز فیل ہی رہی ہیں چاند پر سوف لینڈنگ کرنا مارس پر سوف لینڈنگ کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے ان گھڑوں کو کریٹرز کہا جاتا ہے چاند کے مقابلے میں یہ کریٹرز مارس پر 33 پرسنز زیادہ ہیں لیکن پھر بھی چاند پر سوف لینڈنگ کرنا زیادہ مشکل ہے مارس پر سپیس کرافٹ کو پہنچنے میں آلموس 7 منٹ لگ جاتے ہیں اگر مارس پر جانے والا سپیس کرافٹ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کے ٹائم اینڈ ڈیسنز زیادہ ہے لیکن چاند پر سپیس کرافٹ کو پہنچنے میں تین دن لگتے ہیں اگر چاند پر جانے والا سپیس کرافٹ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے کیونکہ ٹائم اینڈ ڈیسنز کم ہیں اور ڈیفکلٹیز زیادہ ہیں جیسے کہ آپ سب کو شاہدی معلوم ہوگا کہ مارس پر اس کے لوکل ایٹموسفیر کی وجہ سے سپیس کرافٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے جس سے اس سپیس کرافٹ کو سوف لینڈنگ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اور چاند پر ایسا کوئی پاورفل ایٹموسفیر ایک زکس نہیں کرتا اسی وجہ سے لینڈنگ کا سارا کا سارا لوڈ ان تھرسٹس پر آ جاتا ہے اور اگر آئی ایس آر او اس مشن کو سکسیکسفولی ایکزیکیوٹ کر پاتا ہے تو انڈیا دنیا کا فورت ایسا ملک ہوگا جس نے چاند پر سوف لینڈنگ کی ہوگی دوستو امریکہ چائنہ اور رشیہ نے چاند کے نورت پول پر ہی لینڈنگ کی ہے جہاں پر ہمیشہ روشنی رہتی ہے لیکن انڈیا کچھ یونیک اور ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ چاند کا نورت پول تو اوریڈی ایکسپلور ہو چکا ہے اسی لیے وہ ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ایکسپلور کیا جا سکے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں چاند کی فورمیشن سے لے کر اب تک کبھی بھی سورج کی روشنی ان جگہوں پر نہیں پہنچی اگر انڈیا سکسیکسفولی اس پیسکرافٹ کو ساؤتھ پول پر سوف لینڈنگ کروا دیتا ہے اور ساؤتھ پول کی ایکسپلوریشن جل سے جل ہو جاتی ہے تو انڈیا دنیا کا نمبر ون کنٹری بن جائے گا جو اس جگہ کے ڈیٹا سے دنیا کی پیدائش کی ریل سوری پریکٹیکلی پروف کر پائے گا چندریان تھری کا بیسیکلی مشن ہے چاند پر سوف لینڈنگ کرنا جسے انڈیا کو اپنے نیکس مشن گاغن یان تھری میں کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ اس مشن میں انڈین کریو بھی شامل ہوگا جو چاند پر لینڈ کرے گا اس کے علاوہ چندریان ون اور امریکن ال آر او نے چاند کی سرفیس کا 3D میک بنایا تو ان کو چاند پر وارٹر مولیکیول کے ٹریسز ملے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ چاند کا ٹیمپریچر دے ٹائم ون ٹونٹی سیلسیر ڈگری ہوتا ہے اور نائٹ ٹائم یہی ٹیمپریچر مائنس ون ٹھٹی سیلسیر ڈگری پر پہنچ جاتا ہے اگر پانی یہاں ہوتا بھی تو وہ دے ٹائم ویپرز بن کر سپیس میں ایویپوریٹ ہو گیا ہوتا جو چندریان ون اور ال آر او نے وارٹر کے ٹریسز کیسے ڈونڈے چاند پر ارس کی طرح اس کا لوکل ٹیمپریچر اگزکس نہیں کرتا اس لیے سورج کے پارٹیکلز ڈیریکٹلی چاند کی سرفیز سے ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں دن میں ایک سو بیس سیلسیلز تک ٹیمپریچر ہوتا ہے اور رات میں سورج کی روشنہ پہنچنے سے اس کا ٹیمپریچر موڈریٹ ہو جاتا ہے اور مائنس ون ٹھٹی تک چلا جاتا ہے دوستو اب آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کو چاند پر جانے کی کیا ضرورت ہے چاند پر جانے سے انڈیا ایکانومی بہت زیادہ بوست کر جائے گی اس وقت سپیس میں آٹھ لاکھ سے زیادہ سیٹلائٹس موف کر رہی ہیں امریکہ رشیہ اور فرانس یہ تین ایسی کنٹریز ہیں جو ان سیٹلائٹس کو الگ الگ کنٹریز کے لیے سپیس میں بیشتے ہیں اور سیمٹی فائی پرسن سیٹلائٹس کو سپیس میں بیجنے کو یہی انڈریس چلاتی ہیں اور انڈیا ان کنٹریز کو کمپیٹ کرنا چاہتا ہے اور ان میں سے ایک بننا چاہتا ہے اور دوسرا سپیس کا ایکانومک فائدہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک رول موڈل ہے ناسا ناسا کا 2019 میں بجٹ تھا 21.5 بلین ڈالر اور اسی سال ناسا کا آٹھ پوٹ تھا 64.3 بلین ڈالر اس کا مطلب ہے کہ ناسا میں کیے گئے ہر ایک ڈالر کے بدلے میں ناسا نے یو ایس ایکانومی میں تین ڈالر جمع کروائے اور ناسا کی وجہ سے تین لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو جوز ملنی ہیں اور یو ایس اے ٹیکنالوجیکل بھی ایڈوانس ہوا ہے اور اسی وجہ سے مزید کنٹریز نے یو ایس اے میں ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کیا ہے انڈین سپیس ایجنسی بھی ناسا کی طرح گروہ کرنا چاہتی ہے دوستو ہم اس مشن کے لیے انڈیا کو بہت ساری مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ مشن ضرور کامیاب ہو اور اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے ایسے ہی راز جانا چاہتے ہیں تو انفو مزید کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ